السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زلحج کے مبارک مہینے میں اللہ کو منانے کا طاقتور ترین عمل خاصل خاص وظیفہ برائے حاجت بعد اس نماز عشاء وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ اول و آخر دو رکت نماز حاجت اس طرح سے پڑھیں کہ پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں بعد سلام کے رخ قبلہ کی طرف کر کے اول و آخر گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھیں درمیان میں اس وظیفے کو بارہ سو مرتبہ پڑھیں وظیفے کے درمیان جو مقصد ہو وہ خوب ذہن میں رکھیں جب تک حاجت پوری نہ ہو وظیفے کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ہوگی وظیفہ پڑھ کر اللہ کے حضور آجزی کے ساتھ اپنی حاجت کی دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اول و آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ بارہ سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں آپ خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں